اور قرآن کے ساتھ اگر ہم دو لگا کے رکھیں گے تو قرآن سے چھوڑنے والا نہیں ہے وہ اس وقت ہمارے پاس آئے گا جب کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا ماں پہچاننے سے انکار کر رہی ہے باپ پہچاننے سے انکار کر رہا ہے اولاد پہچاننے سے انکار کر رہی ہے چھوٹے بڑے عدید و عطاڑی دو احبا کوئی بھی پہچاننے والا موجود نہیں ہے کوئی بھی مددگار موجود نہیں ہے ہر آدمی کی گوبار سے ایک ہی نعرہ ایک ہی لفت ایک ہی گفت بو چل رہی ہوگی یا ربی نفسی نفسی اے اللہ مجھے معافتہ دے اے اللہ میرے ساتھ رحم والا معاملہ فرما اے اللہ مجھے جہنف کی آج سے بچا لینا اے اللہ اس محشر کی گرمی سے میری جہانت کا دے ہر آدمی کو حضرت آدم سے لے گر حضرت عیسیٰ سکت تمام امدیار کی ضباع کے بھی یا ربی لفتی لفتی کی قضاء ہوگی میں اور آپ سے کتبار کی دوری اپنے آپ کو تمجھ رہے ہیں لیکن جب ایک انسان کے بارے میں اس کی نماغوں یا خطاؤں کی وجہ سے نماغوں کی کمی کی وجہ سے اس کے بارے میں حیصلہ آ جائے گا کہ ان کو جہنف کے اندر پھینک دو اس نے اپنی زدگی کو صحیح اطاع کا فرما بگاری کے ساتھ نہیں گزارا جہانا ان کو بگار کہا کے جہنف میں دار دو جب فرشتے ان کو پکر کر جہنف کی طرف لے کر جا رہے ہوگی ایک آدمی جو جہنف کے پاس جب وہ آدمی کو لے کر جائے گا تو ایک آدمی آئے گا تو اس آدمی کا ہاتھ پنگل لے گا اور کہے گا کہ میں اس انسان کو جہنف میں نہیں جانے دوں گا وہ اس پرشتہ پوچھے گا تو کون ہو رہا ہے تو اس کی صفاح اس طرف رہا ہے تو کون ہو رہا ہے جو اتنے دور اور جگرے کے ساتھ پہہ رہا ہے تو میں اس کو جہنف میں نہیں جانے دوں گا یہ سارا معاملہ پھر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ بلائے گی اللہ کو معلوم تو سن کچھ ہے لیکن اللہ کا ایک طریقہ ہے اللہ بلائے گے اللہ پوچھے گے تو تو اس کو کیوں روک رہا ہے اور بتا تو ہے کون جو اس کی سفارش کرنے والا ہے وہ کہے گا یا اللہ میں قرآن ہوں اس نے پوری زندگی میرا احترام کیا اس نے پوری زندگی مجھے پڑھ کے گزائی میرے احترام و عزت میں گزائی اس نے کبھی میری بیز بھی نہیں کی جب بھی اس کو موقع منا یہ تلابت کرتا تھا عدد سے چھوٹا تھا اس کا احترام کرتا تھا جب اس نے ساری دن کی میرا احترام کیا آج میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤ گا جب تک اس کو جہنم سے چھوٹارا دلوان کے چندر میں نہیں دیکھوں گا